بسٹا امریکی وی بس کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج آپ کو بہت ہی خوبصورت چاک پر پٹی کے ساتھ ڈیزائن بنانے کا طریقہ بتائیں گے تو اس کے لیے ہم نے شرٹ کے چاک پر یہ دیکھیں نشان لگایا ہے پہلے شرٹ بن کرنے سے پہلے آپ کو یہ ڈیزائننگ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے فرنٹ پریک پر آپ کر سکتے ہیں دونوں سائیڈ ہم نے پانچ ہنچ کا چاک سیوپر کی سائیڈ فاسطہ رکھ کے یہاں پہ بھی نشان لگایا ہے آپ اگر زیادہ رکھنا چاہیں تو زیادہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں پھر اس کے حساب سے آپ نے اسے آڑا شیپ دے کے آپ نے اس پٹی کو لگانا ہے ہم نے لمبائی میں چڑائی میں ہر طرح سے پانچ ہنچ کا فاسطہ رکھا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے پانچ ہنچ کا فاسطہ رکھ کے اس کو اچھے سے پریس کر لیا ہے تاکہ فل لائن بن جائے اور اس طرح سے آڑا کر کے ہم نے آڑی شیپ دے کے پانچ ہنچ کا یہاں سے بھی فاسطہ رکھ کے یہ دیکھیں نشان لگا دیا ہے تو اس طرح سے کر کے ہم نے اس کو اچھے سے پریس کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ پھر ہم لوگوں کو جب ہم اس کے پر پٹی لگائیں گے پٹی کو ہم نے پریس کر کے رکھا ہوا تھا تو اس طرح سے اس انداز میں آپ یہاں پہ لیس بھی لگا سکتے ہیں پٹی بھی لگا سکتے ہیں کچھ بھی پلٹا وغیرہ لگا سکتے ہیں تو ہم نے پٹی موجود تھی تو ہم نے یہاں پہ پٹی لگانی تھی اس کے لئے ہم نے پٹی کو بھی اچھے سے پریس کر لیا تھا پھر یہ دیکھیں اس حساب سے ہم نے لمبائی میں پٹی کو لگاتے گئے ہیں ہم ایسے اچھا پٹی کو لگانے کے بعد ہم نے یہاں سے آڑا جو شیپ آ رہی ہے یہاں سے ہم نے آڑے شیپ میں رکھ کے پوری وی شیپ بنا لینی ہے وی شیپ کی طرح سے بنا کے پانچ انچ کی فاصلے پہ ہم نے پٹی کو لگا دیا ہے آپ چاہیں تو سات انچ کا فاصلہ بھی رکھ سکتے ہیں چھ انچ کا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے نارملی پانچ انچ کے فاصلے پہ رکھی ہے یہاں سے آپ فرنٹ بیک پہ لگا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک حصے پہ لگا کے بتاؤں گی بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل سا ڈیزائن ہے یہ لگانے کے بعد ہم نے سائٹ سے بھی سلائی لگا لی اور سلائی لگانے کے بعد پھر ہم فل سلائی لگا کے اس کو اچھے سے پریس کر کے پھر جیسے نارملی آپ شبٹ کے چاک تک بن کرتے ہیں اندر کی فٹنگ وغیرہ کی سلائی اس طرح سے آپ سلائی لگا لیں گے پہلے اس طرح سے کور کریں گے اس طرح سے کور کرنے کے بعد پھر آپ نے سائٹ کی سلائی لگانی ہے اور سائٹ کی سلائی لگانے کے بعد پھر آپ نے شٹ کے اندر کی سلائی لگانی ہے شٹ کی سلائی لگا کے تو پھر آپ دیکھئے گا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نیٹ ڈیزائن بنے گا اس کے سائڈوں پہ آپ لیس بھی لگا سکتے ہیں ہم نے بالکل سمپل نارمن سی شیٹ کا ڈیزائن بنا کے آپ کو طریقہ بتایا ہے آپ اس کے ساتھ جس طرح سے بھی چاہیں لیس پلٹا پائپنگ کچھ بھی لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ڈیزائن بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو ہم نے یہاں پہ سلائی مطلب کپڑا کٹنگ کر لیا پھر اس کے بعد ہم آگے سلائی لگائیں گے تو پھر آپ آگے دیکھیں ہماری شیٹ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اللہ حافظ